اسلام علیکم ایرے بیوین کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو میر چینل فوڈ لیب تو آج میں آپ لوگوں سے شارع کرنے والی ہوں دچک پینٹ چکی اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کاری مل بار اس کی ریسپی اس میں بہت سمپل انگیرینٹس ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایک پینل لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون دیسی کی اوی یا بٹر جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو میلٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک کپ پینٹس کا پینٹس کو یہاں پر آپ نے اچھی طریقے سے روست کرنا ہے میں جو یہاں پر پینٹس یوز کر رہی ہوں یہ سالٹیڈ ہے مطلب اس میں آلریڑی نمک تھا تو اس سے بڑا ایک اچھا فیور آتا ہے پینٹ چکی میں پینٹ روست رونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پھر اسی پین میں ہم ہاپ کپ شگر لیں گے شگر کو جس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے ڈال لیں مطلب پورا اس کو پھلا لینا ہے پھلانے کے بعد آپ نے اس میں چمچ بلکل نہیں چلائیں جس جو آپ کا پینٹ ہوگا آپ نے اس کو ہلانا ہے شیک کرنا ہے تاکہ وہ چاروں طرف سپریڈ ہو جائے اچھا طریقے آن جو ہے وہ ہم سلو رکھیں گے اور تھوڑے وقفے وقفے کے ساتھ ہم چمچ کو چلائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں چمچ چلا رہی ہوں چینی جو ہے ایک جنگہ اکٹھی اور یہ لمس بن رہی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چینی آپ کی جو ہے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے بس آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے یہاں چملے کی آنچ آپ نے بالکل سلو رکھنی ہے اور اس پر نظر رکھا 5 منٹ کے بعد آپ کے پاس پینٹ میں کچھ اس طریقے سے چینی کی شکل آجائے گے آپ نے پھر چمچ چلانا ہے اور مسلسل چمچ چلاتے نہ نہیں یہاں پر جو لمس بن رہی ہیں اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو جائیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی شکل آگئی کرامل کی اور جو لمس بن رہی تھے چینی کی وہ یہاں پر ڈیزورڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا اور کیرامل کا سٹارٹ ہو گیا اب کلر آگئے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر مسلسل چمچ چلاتے رہنا اور ہماری جو چھولے کی آنچ ہوگی اس کو آپ نے بالکل سلو رکھنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ چینی بہت اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکے کرامل ہمارا ریڈی ہو چکے اور اب اس کے اندر ببلز آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں مدیم سلو ہیٹ پر چینی کو کرامل کے اندر چینج ہونے میں تقریباً پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کے اندر اپنی روسٹیٹ پینٹ جو ہم نے ایک کپ روسٹ پینٹ سی تھی اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اگین ہم کیا کریں گے چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو چکے اپنے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب پینٹس ایڈ کریں گے اور کیرامل کے ساتھ اس کو مکس کریں گے چولے بے تو آنچ جو ہوگی بھی میڈیم سلو ہی رکھیں گے اس کو سلو آنچ پر ہی ہم نے مکس کرتے رہنا بلکل اچھے طریقے آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹس اور کیرامل کا جو مکسٹر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ سے مکس ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹرے لینے اس کو اچھے طریقے سے اویل بٹر یا گھی جو بھی آپ کی پاس اویلیب ہے اس سے اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے مطلب اس کو چکٹا کر لینا اس کے بعد جو ہمارا یہ پینٹسٹر ہے اس کو اس میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے سپریڈ کر لینا ہے اپنے اچھے طریقے سے چاروں طرف سے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اسے ہمیں کارتے وقت آسانی کیونکہ آج کل سردی ہیں تو آپ نے تین منٹ بعد ہی اس کو اپنے چھوڑی کی مدد سے اس پر کرس لگانے کرس لگانے سے فائدہ یہ ہوگا ہے کہ جب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے بعد پر اسے سپریٹ کرنے لینا ہے تو بہت ایزیلی کرس کی صورت میں سپریٹ ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی یہاں پر بیس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹ چکی ہماری تیار ہو چکی اور میں آپ کو اس کے فائنل لکھ دکھاتی ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ